اسلام علیکم ویورز کوکنگ ویٹ ایکے میں آج بنانے چاہ رہے ہیں ماشپولا جو ہماری پشاور کی ایک بہت ہی سپیشل ٹیش ہے چلنے چلتے ہیں اس کی ریسیبی کی طرف کوکنگ ویٹ ایک ایک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو عدد پیاز جو ہم نے سلائس کر لیے ہیں آدھا کپ میں آئل ڈال لوں گی میں سویا سپرین یوز کرتی ہوں جو کہ نون کرسٹرول ہے اور اس میں میں نے ٹو سلائس کی ہوئے پیاز جو ہے کار دیے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا براؤن کر لینا ہے پیاز ہمارا اس طرح ہلکا براؤن ہو چکا ہے اس کو ابھی میں کر لوں گی بلینٹ تھوڑا سا میں نے اس پر پانی ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو میں پیس لوں گی پیاز کو میں نے باویمنٹ نکال لیا ہے دو کپ میں نے سلہ چاول لیے اس کو میں بھگو کر رہا ہوں گی مونگ لیے میں نے ایک کپ جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے نمک لیا ہے گرم مسالہ 3 ٹیبل سپون سوکر دنیا 2 ٹیبل سپون زیرہ آدھا ٹیبل سپون دو کنہ الکے میں نے پلاو کیوب لیا ہوئے ہیں اور گارلک میں نے لیا ہوئے چاپ کیا ہوئے 2 ٹیبل سپون سب سے پہلے ایک پین میں میں آئل ڈال لوں گی آدھا کپ اس میں میں نے چاپ کیا ہوئے لیسن ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے ہلکا فرائی کر لینا ہے اب چائیں تو پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں زیادہ پریفر کرتی ہوں چاپ کیا ہوئے کے اس کے ساتھ جو میں نے پیاز بلینڈ کیا ہوا تھا وہ بھی میں ڈال دوں گی اور اس کو میں نے اچھی طرح سے ایک دو منٹ تک اس میں بھون لینا ہے اس کے بعد میں نے کنول کیوب جو لی تھی پلاو کی وہ ڈال دینی ہے سالٹو ٹیز ڈال دینا ہے گرم مسالہ ڈال دینا ہے سوکہ دنیا زیرہ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کہ مسالہ جو ہے ہمارے پیاز میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ماش پلاو ہم زیادہ تر کوفتوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں اور اچار کے ساتھ اس کا ٹیز بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے پانی ڈال دیا ہے دو کپ اور اس کو اوبال لینا ہے ہم نے جو ہی اوبال آ جائے گا چاول جو ہم نے گیلے کر کر رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے میں سیلہ چاول یوز کر رہی ہوں اور اب ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں پندرہ منٹ میں نے کور کر کر رکھے تھے اور اس کے بعد میرے چاول جو ہیں دیکھیں اچھی طرح سے بن چکے ہیں ان کا دانہ بہت ہی مزے کا آیا ہوا ہے اور میں اس پہ بوائل کیوئے مونگ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اس کو پھر میں نے کور پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں دم دیا ہے میں نے دس منٹ اور بہت ہی مزے کی جو ہے چاول میرے ہو چکے ہیں تیار اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو میں اچار کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک مجھے کومنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں